سات نام شری باہی گرو جیو گوڑی چیتی ایک او انکار ستگر پرساد ہر جا سنہنا ہر گنگاو ہے باطن ہی اسمان گراؤ ہے ایسے لوگنسیوں کیا کہی ہے جو پرب کیے پاگتتے باہج تنتے صدا ڈرانے رہی ہے رہا باہی گرو جی کا کالسا باہی گرو جی کی پتے پرسوں پاگت کبیر جیدہ جانم دن سی کچھی چونوں دی گھردی چال دیا اُتھے بھی منایا تیش رومنی کمیٹی دے جڑے نمیں دیا اے بھی اُتھے پہنچے نارسو جوگ دیتا ہے نا باکی شرومنی کمیٹی لوں جننے بھی گھردوارے ہیں اُنہ دے پروند چھے تے ساریاں چھے جننے پاگت گرو گران سیب چھے بانی روپ چھو مارے نے آنکت کیتے ہیں تے اُنہ ساریاں دے منایا کرو تے پاگت کبیر جیدی بانی چھو شاوز لے رہے ہیں گھوڑی چیتی ہر چیزی بریٹییا کسمیاں تے راگانیاں بھی کسمہ ہے گیاں گھوڑی دوارے لیا گھوڑی دیب کییاں گھوڑی بیراغنیاں گھوڑی چیتی اے ساریاں دیاں کافی انہ دیاں بھی کسمہ ہے گیاں ہرہ گاندیاں تے چیتی جاتی دی گھوڑی ہے ایک او امکار ساتگر پرساد باہی برو جی ایک کیاں او امکار پرکار شروع پیاں تے ساتگران دی پرساد کرپا دوارا پرابتی ہوں دیاں تے مارے نے ایک تان لازتا دیکھ اللہ ام شبد ہوئے نا او دے چک پرانتی پیدا ہوں دیاں او پھر تنا دیو تیاں دا باچ گیاں آ او مہ برمہ بشن شہدہ ایک مورے لائے پی جڑا گورمت ویچ اونکار ہے او ایک کو ایک اکال پر خدا باچ گیاں ساتگران دی پرساد کرپا دوارا پھوڑی پرابتی ہوں دیاں اونی دے ویچ ساکت لوکان دی گال کر دیاں جڑے گرو پر دے دوکھی ہے نندکی ہے ناستک لوک ہے اونا دا آپ انہی کے پاس تورنانی جے کوئی جاندہ خودی نندیاں کرنی ہے نشاد دکتا دیاں گلان کرنی ہے خودے وارے دوستے ہیں کیونکہ وہاں پرشان دے کول کئی طرح اندیس رشتی ہوں دی ہے او پھر جے ہو جا ہے انہوں اسے ٹانگ نہیں اپا دیش دندیاں کہن دے من مکھوندہ انہوں دا ساکتان دا لچن کی ہے ہار جا سے سونے ہیں نا ہار گنگاو ہے نا دے پرماتمان دا جا ساپا سوندیاں تے نا پرماتمان دے گونگوندیاں جے کوئی در توردہ تے انہوں پوٹھیان گلان کر کے نشاد دکتا کرنگے نا جا سوندیاں نا گونگوندیاں لاؤ جی گردواریاں چاہاں کھڑا کھان جاندیاں یہ لنگر کھان چاہ جاندیاں اے ہو جین گلد گلان گلدیاں نا تا حریدہ جا ساکے کوئی کتھا کرتن جی تا سوندیاں تا سوجی آگے سانگے چونانے کوئی کتھا بچار سوندیاں نہیں نا ہار گنگاو ہے نا حریدہ گونگوندیاں بات تا نہیں اسوان گرا تے گندیاں پیکچران دیکھنیاں گندے گیت سوندیاں ادھر تا انہوں دی روچی ہے یہ ڈاؤنس ہے ناچ ہے مجرے ہے پنگڑے ہے نکلان پیندیاں ہاں جی اے کلبباؤں پباؤں چاہ ادھر تا جانگے سدھے پاسے نہیں ہوں اٹھے پاسے جاندیاں سلے میں جانگے کہندے ہوتھے تا جاندیاں سب کوئی دخال دوندیاں اے ہوئییں گلان کردیاں حریدے گونگنی گوندیاں گندے گیت جڑے ہو گونگے گندے گیت سونگے بات تا نہیں اسمان گرا گا ہے تے گلان بات آئیں ہوئییں کردیاں کہ گلان دے نار اسمان گروندیاں اسمان گروندیاں مطلب سودہ نیرا چوٹھے ہی بولتے ہیں وہ ساچے نہیں بولتے ہیں وہ جمیں کہندے ایک پروار بڑا گپی ہندہ وہ بی بی اتھے بیائیوے چل گئی دی انہی نے کہا پیتاں بڑے گپاڑو ہر بے چوٹ توپان توز دے پہ ان میرا سنجوگ کہ کھٹے گروندیاں وہ چیز گیا راکی میں ہو پہ ان تھوڑا بہتر رالے پہ کہ وہ کار لے کہندہ آبودا صورا پہنجی ابھی آگر دے کے لے کہندے دے پہی اوڈے کار لے کہندہ وہ کار لے کہندہ ساسو ددہ کوری دی کہندہ کھڑاکا میںندو ہشوڑے انہوں نے کہا بھی انتہاں کٹنے ہیں اندھے چھٹے میرے تیوی جامدہاں دے پانی دے پیر سی کہنے یہ بجڑے گپوڑو ہوندے نا دے حال ہوندہ پاک جید آدے کہ اندھے باتن ہی اسمان گرہ گلانہ اسمان تھلے سٹھ دے پاک بہت چھوٹ بول دے جرہاں ماتر بھی اندھے گلانچ سچائی لے پہلاں تاہاں بندے فاہ جن دے جلے پتا لگ جن پھر ٹیٹ وٹ کے پہنے ٹیم بیسٹ کرنا پھر نہیں گھڑ دے کیدہ تک ہمیں یہ ہے چھوٹ بولنا گپاں مارنیاں پہلاں کئی جازت فاہ جن دے کیونکہ لہاں کر دے نا کچھیاں نیمیاں پسالن دے جائے جلے پھرو پڑ دا کھولے جن دا پھر دا بندے چھوٹے پھرو سچے بندے پھر ٹیٹ دے پھر بادیاں مارنگے ٹیٹ گالوں دے نیمیاں وہ بھی پھٹاڑا بات دے پھر نا کے کوئی نا کوئی نا کوئی ٹھیک گال کرنے سیدھی دا کرنے ایسے لوگنسیوں کیا کہیے پاکویر صاحب کہنے دے جا جڑے ایسے لوگنے نا کی کہیے جو پرب کیے پگتتے باہج تنتے سدا درانے رہیے رہا استائی دی پھنگتی ٹیگ دی پھنگتی نا داختے ہیں کہندے ایجڑے لوگن پر ماتمہ نا پھنی پھگتی ہوں باہر کیتے ہیں یہ گروہ کا علم بارہ پتھر ہوئے ہوئے باہر کیتے ہیں یہ نا تمہیں کہندے ہمیشہ ڈال دے رہا ہو یہ نا دیکھ سانگج بیٹھانگے نا تے نندیا چھوگلی چھوٹ تفان یہ ہے سوننے نا ملنا اور نہیں کچھ بھی ملنا یہ پربو نے اپنی پاکویر دیتوں باہر کیتے ہوئے پاکویر دیتوں ہی بارہ پتھر ہوئے ہوئے یہ نہیں چنگی گال کوئی کرنے نہیں ہمیشہ پٹھی گالے کرنے صدہ نہیں بچن کوئی بھی کرنے نہیں جو پربو کیے پاکتتے باہج جڑے پاکتی دے کے تر تم بار کٹے ہوئے تین تے صدا ڈرانے رہی ہے پاک جی کہندے نا تو صدا ڈر دے رو ہی دا ماتلویہ نہیں کہ کمجوری ہے ماتلویہ انہوں دی کسانگج بیٹھوں گے نا یاٹے نا پریشن جرور لہنگے وہ برائی دی لاغ لہنگے کیونے جدو بندہ مارڈی سسائیٹی جبندہ آجیں نہیں کالنے آسر پیجھ رہے لکمان حکیم اسی نا تیودہ ہو شیش سی کہندے بھی تم کسانگت تم بچ کے لئے کہندے مارا کسانگت کی گھر ہو یہ سین سہی ہیں وہ کہندے چنگا پھر اہوں گار او کولا پیانا بھوجیا ہے وہ ہاتھ چھوکے لیا یہ لے چھوکے لیا کہندے پھر تونتا ہن کالتا لائی جی اندل آتی گا نہیں تھا ان کالتا ہاتھ کرتا گا نہیں کہندے باس پہ اس طرح ہی ہیں یہ کیونکہ مان جڑا ہی دے اندر برائی جانما جنوان دی ہے ان کوٹ کوٹ پر یو ہندی چنگے پاس سے دا جاتن بہت کارنا پڑنا ہے بورے پاس سے دا پہ دوڑا جانا ہے یہ ہن موٹر دا ٹینچی دے پانی چڑھا چھوکے لائی جانا ہے کہ گندی نال جا پہ روڑیا جانا ہے چنگے پاس سے جو اور لاغ دان ہے مہندگار نہیں پھندی ہے کہ بورے پاس سے آپ نے آپ پجھا ہی جاؤ گا انہا سارا سنسار برائی اللہ روڑیا ہے چنگے آئی اللہ جانے مرجی پہ دیچ دے جو لوگ توڑ دے بھی ادھر نو پچھ پچھ جان دے ہیں پیسے کھا چھکا چھکے بھی جان دے ہیں تو یہ ہو جا لوگ کہ وہ کوئی گرانتھی چندہ بھی شراب نہ پیو انہاں پھڑ کے کٹے ہیں کہنے توں کون ہو نا ہی اپنے پیہ ہنے پینے ہیں یہ تینوں کی تکلیے پھر مطلب پدیش دینا بھی ہوگا کھا لو گرانتھی چھنگ آئے وہ کہتا کٹا گوہ چکے ہیں کٹا گوہچا تو گرانتھی چیزی نے کہنے پہ انہاں سمنٹ کرو بھی سارا کٹا گوہ چکے ہیں وہ کہنے دے مارا پہ میں اے انہاں سمنٹ نہیں کر بھی وہ جی دانگا کٹی گرانتھی کہنے سارا ساتھ سوڑا کٹا گوہ چکے ہیں تے تو انہاں سنے کار دا تیرا چھنے چنگی ترہاں جلوس کھڑنگے وہ کہنے پہ جو کار نہ کر لو وہ کتا ہے تو کتا ہے اسی وہ گرانتی سے انہوں کتا گیاں لاتا آجا آجا ایسا من مکھلوکان برتارہ برتایا اور تھریج بھی کہن دے نا بغتہ کو انچر بات جاننے تاں تے کارتناد کسن ماننے یہاں بغتہ نا انہوں نوکردی نہیں جانتے وہاں ستکار پیار نہیں کر دے کہ کال جوگہ ایسا پروہ گیا اس کر کے کہن دے یہ ہی جائے لوگ ہیں یہاں ہی نا تو سدائی دار دے رہی جئے بابا سا ہم بیدی گندے سانتن کے ہم گروہ ہیں مورہ کے ہم داؤس اس تو مورک جائے ملے تے بان کھلو تے ہاتھ پہ مورک ہوں تو ہم ہاتھ جوڑ کے بھی شٹ کھا رہا ہو جائے وہ بھی چنگا انہوں نے باد بواد کارندے بیچ دی کرونی ہیں سانگے چے دیکھنے دھوڑی پی دی ہے جاتے تو مڈی گال بولان لگیاں رہا دردی گال کارندے لگ گیاں انہیں دیکھنے نہیں سوچنے نہیں کوئی شروع اس کار قبیر صاحب گندے ہیں یہ ہو جائے جڑے لوگ ہیں انہیں تو سدہ ڈر دے رہی جئے یہ دا مطلب ہے نہیں کہ منت کمجوری ہے یہ اپنے بچاو باستے انہیں دی کر سانگتوں پرے رہی جئے پھر گندے انہیں دا لچھن کی ہے آپ نہ دے چورو پر پانی تے نندہ ہے جہے گنگان آپ تا کہنے چورو پانی دی پڑھون جو گے نی تے جے پھر گیر تھار گیا نی دنیا تے گھنگاب بہا ہی ہے انہیں دی نندہ کرنے گے آپ تا کانی کودی رہا کام کرن جو گے نی یہ کوئی بڑا پارپکاری بھی ہے اوڈی بھی نندہ کرنے گے تے ایک بیش بننے گھنڈا ہوں وہ کہنے بکش دائی نا ہوں تے پھر گوان بیشنوں کہنے مہاری مات اللہ شمی کہنے بیش بننے گھنے 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 کہنے کے حضا تستکار کرتے ہو کہنے اے نی بکش دائی نا ہوں کہنے مہاری کہنے دخال دنے ہیں اندر نو بلا لیا ہے اندر نو کیا بھی نو سوار کی چلا جاؤں یہ انہی سیوہ کرنے کوئی موقع نہیں لینا پھئی کوئی ندی آڑا کوگال ہو گیا با جو ہون پھگواندہ حکم ہو گیا وہ سارے دیوتے ہو دی بڑی چاپلو سی کھا گیا کان پین پہنن بیٹ پچھون ساری کریا لتاں کو ٹرن مال چکارن پھئی ایسی سیوہ کرنے کہنے کو موقع ہی نہ ہو گیا وہ ہون اتھے جت کے لگے یہ جا پندے ہیں انہی کھونڈ پالٹیز بینا ہونا وہ سارے دین ایک دو دی میٹی پوٹنے ہیں ایک دو دی ندیا چھولی کرنے ہیں ہم اتھے سوارک چیت کے لگے وہ جھوٹی مانگے ہو دین سال اتھے رہے ہوکھا سوکھا وہ انہی دین سال پیشو انجلے آیا وہ سارے دیوتے بچے اندر کہ مہاراج وہ آنے ساڑی سیوہ لائی شی آپ جیدی سیوہ دا موقع ملیا کہ یہ ایتھا کہنے ہور سمہ بکشو تو ہی تو ہی جاؤ نا ساڑھا بھی دیل بڑا لگا یہ ساتھ ہو جیو کالتی ہو ہی ماف کر دیو جا رہا تو ہی چھوٹی مانگ دیں وہ کہنے تو ہی دیو تے کھا دیں بھائی میں ایک بندہ ہوں تو ہی میرے مغربوں میں دے رہے ہیں ہمیں پیر مانگ دے رہے ہیں چھر چاہ دے رہے ہیں کپڑے تو ہوں دے رہے ہیں ہمارا ہے کہنے سنلا آسو روپا دے رہا ہے وہ باکشدہ نہیں کہنے کہ یہ باکشدہ نہیں کہنے وہ باکشدہ نہیں کہنے رہے ہیں کہ دے مٹیوں پٹی جانے دے رہے ہیں اس باستے کہنے آپ نہ دے چورو پر پانے کہنے چھوڑی پانے دے پڑھونڈ جو کہنے تے نندہ ہے جے گھنگا جنے دنیاں دے گھنگا بھگائی ہے نا پوندانگار دے آپ دے رہے ہیں چہتہ نہیں کہنے کہنے کھنے کھنے دے جیدے کر دے جیدے کھنے دے جیدے کھنے دے جیدے گھنے پڑھوں گا جیدے شے باکشدہ جیدے آپ دے لے بہتھنا جیدے پانے دے جیدے پانےں چلتا چالتا ہے ایک اندھی نظر اچھنگی ہے جتھے بینہ جتھوں اٹھنا اتھے کوٹلتا ہمیں ہمیشہ ٹیڑڈے ٹھانگنا چالتا ہے سیڑڈے ٹھانگنا نہیں چالتا آپ گئے اور انہوں کا لائے آپ تاک اندھی گئے گجرے تجڑے اندھی سنگیز ساتھی ہیں انہوں نے وچھراسی لگ جونا جکا آل دے پوندے مطلو ایسی پوٹھی چالتے لائے جنہیں عملی پتا کی گھاتے پہلے اندھو کڑوں پھیم دیتا ہے موکت جلے چاٹے لگ جاندہ ساری مری چیلا بنا کن لٹنا جنگی ترہ یہ سترہ جلے چٹے تو یاڑے آنے پہلے موکت کر دے جلے پھر لگ جاندہ پھر پکے بنا لگ دے پھر نہیں چھاٹ دے جب انہاں جو گئے ہو جاندہ اس واس تے کہندے یہ ہورنا اندھو آپ تا انہاں انہاں جمن ماردے چکر چھونا نرکان جو ڈگڑنا وہ دویا نو بھی سٹ دے ہو تھے چارچہ چاڑ کو چارچہ آنے جانے کہندے کھوٹی چارچہ تو بھی نہ نا اور گل نہیں جاندہ کوئی چنگی چارچہ گیاں چارچہ نہیں کرنے بطنڈہ باد کرنے نندیا کرنے چھوگلیاں کرنے یہ ہی نہ دا کام یہ دا کارجڑا وہ پاڑ کے رکھنے یہ کہہ سانستہ جگہ ہے اُتھے جا کے بھی یہ کام کری جانا یہ جاتے بندی جگہ ہے اُتھے جا کے ہی کری جانا قومہ بچ دیسہ بچ اے ہو جائے بواد کھڑے کارجڑنے یہ لوگ ٹے کے نہ بیٹھے یہ کہندے ناں دا کام ہے برہم مہو کو کہہو نمان کہندے بندیاں دی گال شاڑ کہندے مارے یہ صدر دے نہیں کہندے نہیں یہ صدر نہ لے کہندے بندیاں دا کہنا تکی مننا جاڑے برمی نے سریشتہ پیدا کتی نے سریشتھی یہ ایسے یا ٹیٹھے ہیں یہ یہ برمی نے کہنا مننا دے آرہا آپ گئے اور انہوں کھو گئے کہندے آپ تا ہے گئے گجرے جاڑے ہو رکوئی نہ دی کسانگ چاہ گا ہے انہوں نے جیبن بھی کھو گئے نشت کردندے پرشت کردندے آگ لگائے مندر میں سو گئے یہ جڑے بندیاں نا یہ نا دا کام میں سیانہ تاک بجھوں دا نا انہیں آگ لگا کے تے تم اچھا دیکھ لیوں آگ لگا کے تے آپ تا پھر اے ہو جائے گیا آگ لگا کے اپنے کارچرام نا سو جانا پاک کی ایسے ٹیٹھیا موت تو بھی نرپے ہوئے ہیں مرنا چیتے نہیں نا جیتا مرنا چیتے ہوئے تو مڑی گال کردھا نہیں نا یہ مطلب ہے یہ ہو جائے ٹیٹھو گڑے ہوئے ہیں ابرن ہست آپ ہے کانے تین کو دیکھ کبیر لے جانا کبیر صحیف گندے ہیں یہ ہورنا نا دیکھ کے ہست دے ہیں بشارم بڑے ہیں ٹیٹھو بڑے ہیں کانے ہیں ہاں گال دے بچے اپنے اوگن دے 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 دی دویاں دے آپ ہر بلے نہیں چھانٹی جانا کبیر صاحب گندے دیکھ کے سانو تا شرم ہون دی ہے پر اے ایڈے بشارم ہیں یہ نہیں سمجھے دیکھو میں انہوں سے ہوننا چاہے لا یہ نہیں سامجھ دے انہوں THIS طرح ہاں تو اس کر کے اے بچار پاککبیر جی دی بانی چونپا شاہد علیہ السی کیتا اے ہو جائے دے مرمخت ساکت لوگیا انہ دی کسانگتوں ہمیشہ بچ کے رہنا چاہی دا تے پلے پرشاندی کرمکان دی بدوان مسیانے ماں پرشاندی سنگت کرنی چاہی دی بھائی 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 بھائی